موسیقی ویلکم ٹو میر چانل پکوان ویچ زائخہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیزن کی ڈال اس کے لئے میں لے رہی ہوں ون کپ ٹوور کی ڈال اس کو اچھی طرح سے واش کر کے ٹو آرز کے لئے میں اس کو پانی میں سو کرنے رکھ دی بگار کیلئے میں لے رہی ہوں سوکھی لال مرچی اور ٹو تری ٹیبل سپون ثابت فریش لیسن یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈال ہے اس میں املی کا کھٹا یا لیمن ڈوز کچھ نہیں پڑتا نہ زیرہ نہ رائی یہ سارے چیزیں اس میں نہیں پڑتے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈال ہے صرف لیسن اور سوکھی لال مرچی کے ساتھ اس کو بگار دے اب ڈال کو میں گلالوں گی ہلدی اور پانی ڈال کے میں سو گلالوں گی دو گلاس پانی آٹ کروں گی اور ون فور ٹی سپون میں اس میں ہلدی آٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے گلالوں گی تین سی کی دیکھیں میں ڈال کو اچھی طرح سے گلالوں گی ڈال 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 گلے اب میں اس کو بگاگا آپ کے لئے میں لے رہیم 3 to 4 ٹیبل سپون آئل آئل گرم ہو گیا اب میں اس میں آٹ کروں گی سوکھی لال مرچی سوکھی لال مرچی کو میں اس طرح سے رفلی گرائن کر لی سوکھی لال مرچی کا اگرم سے بارید پورا نہیں بنانا اس طرح سے تھوڑا سا موتا موتا رکھنا ہے مرچی کو اب میں سب سے فرس میں آئل گرم کر کے میں اس میں مرچی آٹ کر دی اور مرچی کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اس کا کلر ہلکا سا ڈار کھونا اگدم زیادہ بلیک نہیں کرنا ہلکا سا مرچی کا کلر ڈار کھونا جب تک میں اس کو فرائی کروں گی سوکھی لال مرچی کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لی مرچی اتنی فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر ہلکا سا ڈار کھونا ایک دب سے بلیک نہیں کرنا مرچی فرائی ہونے کے بعد میں اس میں آئٹ کر دی ون میریم سائز چوپ آنین اب آنین کو میں اتنا فرائی کروں گی کی اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونا آنین کو میں فرائی کر لی دو سے تین منٹ تک آنین کو فرائی کرنا اس کے بعد میں آئٹ کروں گی فریش چوپ لیسن اس میں لیسن آپ اچھا سا دو ٹیبل سپون لیسن ایڈ کریے اس میں یہ دال میں لیسن کا ہی فلیور ہے تھا اب لیسن دال کے میں اس کو ایک فائم منٹ تک اس کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی لیسن کی کچھی سمیل گئے تک لیسن کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لی لیسن اچھی طرح سے کک ہو گیا پگاہ ریڈی ہو گیا دال بھی گل کے ریڈی ہو گی اب میں اس میں آئٹ کروں گی ٹو ٹی سپون نمک میں دال گلتے وقت نمک نہیں آئٹ کری تھی اس لئے میں نمک آئٹ کریں نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے آئٹ کریں اب دال ریڈی ہو گئی اب اس کو میں بگار دے لیوں لیسن کی دال ریڈی ہو گئی آپ اس کو ٹرائی کریے یہ ایک ڈیفرن ڈال ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ڈال بنتی اس کو ٹرائی کریے میری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریے لائک کریے میری اس چانل پکوان و جزائخہ کو آپ سبسکرائب کریے اللہ حافظ